اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو ڈگری کی ایکزیکیوشن کے حوالے سے کافی بات کر چکا ہوں میں لیکن ابھی کافی ساری باقی بھی ہے تو مینوائل ذرا بورنگ ہو جاتا ایک ہی سبجیکٹ اور اسی خیال سے میں نے فیلحال اس پہ فردر ویڈیوز بنانا روک دی ہیں کافی ساری بنا چکا ہوں بناؤں گا مکمل کروں گا ضرور انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان سوالات کے حوالے سے ڈسکس کر لیں جو کسی بھی ڈگری کے پر عمل درامت کے دوران یا ایکزیکیوشن کے دوران اٹھتے ہیں اور وہ ایکزیکیوٹری کوٹ جو کوٹ ڈگری کو ایکزیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے اسی کو ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں اب سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے کون سے سوالات ہیں جن کی ابھی جن کا تصفیہ ہونا رہ جاتا ہے اور اس کو ایکزیکیوٹری کوٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے میں کچھ چند ایک مثالے بھی دوں گا کہ کون سے ایسے سوالات ہیں تو میں یہ سیکشن آپ کے سامنے ہے اس کی بیئر ریڈنگ نہیں کروں گا سمپل سا سیکشن ہے اس کو ریڈ آؤٹ کر لی جئے گا میں اس پہ اپنا اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے اس عمر کے بارے میں وزار ضروری ہے کہ جو بھی عدالت ایکزیکیوٹ کرتی ہے ڈگری کو اور اس پہ جو بھی وہ عذرات اٹھائے جاتے ہیں اس کے عجراء کے حوالے سے یا اس ڈگری میں جو باقی کوسچنز انوال ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان تمام کا جو تصفیہ ہے وہ ایکزیکیوٹری کوٹ ہی کرتی ہے کسی الگ دعوے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس بارے میں بھی بیش بہا ججمٹس موجود ہیں جس میں سپیریئر کوٹس نے ہولڈ کیا ہے کہ جو عدالت ایکزیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے ڈگری کو اس کو غیر ضروری طور پہ اس میں سے نقائص نہیں نکالنے چاہیے ڈگری میں سے یا اس ساری پروسیڈنگ میں سے تقنیقی نقائص کو تلاش کرنا ایکزیکیوٹری کوٹ کا کام نہیں ہے چلیں اب اس کو پروپرلی شروع کرتے ہیں پہلے تو کچھ پری ریکوزٹس ہیں کہ کون لوگ ہیں وہ جو ایکزیکیوٹری کوٹ میں اپنے کوئی اترازات لے کے آج سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو پارٹیز ہیں کیس میں جو اریجنل سوٹ جو ڈگری ہوئے اس میں جو پارٹیز ہیں وہ یا ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ ہیں یا ان کے وارثان ہیں وہ اترازات کسی قسم کا بھی کسی نویت کا بھی اگر کوئی اتراز ہے ڈگری کی ایکزیکیوشن کے حوالے سے تو وہ لے کے آ سکتے ہیں کوئی بھی تھرڈ پرسن جس کا اس ڈگری کے ساتھ ڈریکٹلی کوئی لنک نہیں ہے وہ اس ڈگری کی ایکزیکیوشن کے حوالے سے کسی قسم کا اتراز کرنے کا اہل نہیں ہے نیسٹ اگر اترازات اٹھائے جاتے ہیں تو وہ اترازات اسی دعوے سے متعلق اس کیس سے متعلق ہونے ضروری ہیں جو اس میں اٹھائے جائیں گے اس جو ڈگری ہو چکی ہے اس سے ریلیٹڈ ہی اترازات ہو سکتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں اس کیس میں کسی طور بھی ڈسکس نہیں ہو سکتی اب اترازات تمام جو ہوں گے یا جو بھی اس پہ ایکزیکیوٹری کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کسی بھی معاملے کو تو اس کی جو جسٹ ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ تمام کے تمام اس ڈگری کے میں جو حکم ہوا ہے اس پر عمل درامت کے حوالے سے دیکھ کے چلنا ہے اترازات سن کے تو عدالت ڈگری منسوخ نہیں کر سکتی عدالت نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اب اس امپلیمنٹیشن کے راستے میں اگر کوئی بھی پرابلم آتی ہے کوئی بھی اتراز آتا ہے کسی کا تو وہ عدالت سن کے اس کا فیصلہ کر سکتی ہے لیکن اس کا پرائم اوبجیکٹیو اس ڈگری کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے نہ کہ اس کے پاس کوئی منسوخی کا کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں ہے اب جتنے بھی کانٹروورشن میٹرز ہوں گے اس کی ایکزیکیوشن کے حوالے سے وہ ایکزیکیوٹری کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی اب مثال طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ ایکزیکیوٹری کورٹ اگر کورٹ فیز کا کوئی ایشو ریز ہو جاتا ہے کہ پراپر کورٹ فیز پے نہیں ہوئی کوئی پارٹی اتراز کر دیتی ہے تو یہ دوبارہ ٹرائل کورٹ میں نہیں جائے گا یہ بھی ایکزیکیوٹری کورٹ ہی فیصلہ کرے گی اور اگر یہ ایشو ریز ہو جاتا ہے کہ جو پارٹیز ایکزیکیوٹ کروا رہی ہیں ڈگری کو وہ ریپریزنٹ اوریجنل پارٹیز کو کر رہی ہیں یا نہیں مثال کی طور پر اگر وارثان آ جاتے ہیں جو اوریجنل ڈکری جس کے حق میں ہوئی ہے یا جس کے خلاف ہوئی ہے ان میں سے کوئی ایک شخص موجود نہیں ہے اور اس کے ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں تو اگر کسی کو اتراز ہے کہ یہ اس کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے یا اس کا وارث نہیں ہے یہ جس کپیسٹی کو شو کر کے وہ آ گیا ہے وہ نہیں ہے تو یہ اتراز بھی ایکزیکیوٹری کوٹ ہی سنے گی اب اگر جو بھی ڈکری دار ہے یا جس سے آپ انگلیش میں ڈکری ہولڈر کہتے ہیں اگر اس کو کوئی ڈرانگ فلی پراپیٹی اس کے حوالے کر دی گئی ہے ڈکری تو تھی لیکن اس میں جو پراپیٹی اس کے حوالے کی ہے اس میں کوئی غلطی رہ گیا تو یہ اتراز بھی ایکزیکیوٹری کوٹ ہی سنے گی اور وہ ہی فیصلہ کرے گی کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا اب ڈکری کے پاس جتنے قسم کے بھی تنازات کا تصفیہ ہوتا ہے کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں ڈکری کے بعد ڈکری ہونے کے بعد اور اس میں کسی قسم کا اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو وہ بھی ایکزیکیوٹری کوٹ ہی اس کو سنے گی سیکشن فورٹی سیون سی پی سی کے تحت یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے اب کسی طور بھی عدالت اس عمر کی اجازت نہیں دے گی کہ اجراہ کو التوا میں ڈالا جائے اور کوئی بھی ایسی غیر ضروری قسم کی شکایات اگر آتی ہیں جس سے عدالت کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ اس کی ایکزیکیوشن تو التوا کا شکار ہو جائے گی تو اسے کوٹ بالکل بھی ویٹیج نہیں دے گی اور اس کو ایکزیکیوٹ کرے گی ڈکری کو اب اگر ملکیت کے حوالے سے کوئی سوال کھڑا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کی پراپرٹی سیل ہو گئی یا ایکزیکیوشن آف ڈگری میں یا کرک کر لی گئی ہے اور اس پہ کوئی اتراز آ گیا ہے کہ یہ پراپرٹی آپ نے جو سیل کی ہے اس کا وہ مالک تو ہے ہی نہیں جو ڈیفالٹر ہے جو جس کے اگینس ڈگری ہو گی ہے یہ پراپرٹی اس کی نہیں تھی بھئی یہ پراپرٹی تو میری تھی تو یہ کوسچن بھی ایکزیکیوٹری کوٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی اب ڈگری کے متعلق اگر اس کی پراپرٹی میں اس پراپرٹی میں اور اس کی سیٹسفیکشن میں اگر کوئی ایشو رہ جاتا ہے تو وہ تمام اترازات بھی ایکزیکیوٹری کوٹ ہی سنے گی اور اس پہ فیصلہ بھی ایکزیکیوٹری کوٹ ہی کرے گی کہ ان پہ اگر یہ کوسچن ریز ہو جاتا ہے کہ جناب یہ نابالغ تھا اس میں ایک فریق اور اس کی ریپریزنٹیشن پراپر نہیں ہوئی یا جس نے ریپریزنٹ کیا ہے اس کے پاس اختیار نہیں تھا یا اس کے حوالے سے کوئی بھی جو میٹر ہے مائنر سے ریلیٹیڈ اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایکزیکیوٹری کوٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کسی بھی سیپریٹ سوٹ میں نہیں جایا جائے گا اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاور جتنی بھی ہے عدالت کی اس حوالے سے کہ اگر کوئی ڈگری وائیڈ ہو گئی ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے ڈگری ہو تو گئی ہے ڈگری تو ہو گیا کیس لیکن جب اس کی ایکزیکیوشن ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے وہ ڈگری ہی وائیڈ ہو گئی ہے جس پراپرٹی کے بارے میں ڈگری ہوئی تھی وہ پراپرٹی ضائع ہو گئی مثال کے طور پہ اگر کوئی مویویو پراپرٹی تھی کوئی گاڑی تھی اور اس کے بارے میں ڈگری ہو گیا اور وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو اور گاڑی ہوئی ضائع گئی اور اس پہ اعتراضات آگئے کہ جنابہ وہ تو موجود ہی نہیں رہی تو وہ سارے ایشوز بھی ایکزیکیوٹری کوٹ ہی اس کو دیکھے گی اس کے علاوہ کوئی بھی جو پراپرٹی اٹیچ ہو گئی ہے اس کے حوالے سے اعتراضات یہ اٹیچ ہونے والی ہے اس پہ جو بھی اوبجیکشنز ہوں گے وہی سنے گی سیل کے حوالے سے بھی جتنے ہوں گے وہی سنے گی اور اگر ڈگری ہو گئی ہے حکم امتنائی تاقیدی کی اور اس کے بعد پھر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی عدالت سے رجوع کیا جائے گا جو ایکزیکیوٹ کری ہے اوریجنل کوٹ سے رجوع نہیں کیا جائے گا اگر حکم امتنائی کی خلاف برزی ہو رہی ہے کسی حوالے سے بھی اور اگر یہ ایشو ریز ہو جائے کہ ڈگری کی میاد ختم ہو گئی ہے اور یہ ٹائم بارڈ ہو گئی ہے تو یہ ایشو بھی ایکزیکیوٹری کوٹ ہی سنے گی اور کسی قسم کا بھی اگر جائداد اگر پرک ہو گئی اس کی بہالی کے حوالے سے کوئی کوسچن ریز ہو گیا ہے یا کوئی اترازات ہیں پارٹی کے تو وہ بھی ایکزیکیوٹری کوٹ ہی سننے کی اہل ہے کوئی کسی دوسری عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی یا میں اس عمر کی وضاعت کرتا چلوں کہ عدالت جو ڈگری کا اجرا کرتی ہے اس کا سول پرپس ہوتا ہے اس ڈگری کی تعمیل کرنا اور اس کے متعلق اس کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں اور فریقین صرف ڈگری جاری کرنے والی عدالت سے اترازات کی سماعت کے لیے ہی رجوع کر سکتے ہیں کوئی علیدہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے امید ہے یہ سیکشن فورٹی سیون آپ سب دوستوں کو کلیر ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر کسی دوست کا اس پرٹیکلر سیکشن کے حوالے سے کوئی کمنٹ ہو کچھ سوال ہو سجھاؤ ہو میں اس کو پرامپلی ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ